سلام نمستے آداب آپ جڑے ہوئے ہیں ہمارے فیس بک پیج ڈیموکریسی کے ساتھ آج یہاں ہم جہینوں میں لائیو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں یونائٹڈ او بی سی فورم کے لیڈر جناب ملائم سنگ جی اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر نو چھاتروں کو ساماجیک نیای کی لڑائی کو لے کر لڑنے کے جرم میں ان کو نلمبیت کر جیا گیا ہے تو آئیے ہم سیدھے ملائم سنگ سے ہی بات کرتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ تھا اور کیوں ان لوگوں کو نلمبیت کر دیا پرشاسن نے جنویڈ نیسیشن نے سب سے پہلے تو میں ڈیموکریسی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں دیکھئے اس کیمپس کے اندر جو ہے جو بات بہت سالوں سے دوی رہی وہ بات تھی کس طریقے سے تمام پروگریسی اور اتنا ڈیموکریٹیک اور دنیا دیس کی باتیں کرنے والا ایک کیمپس برامڑواد جیسے سوال کو بہت دن تک خاموسی کے ساتھ یہاں کرتا رہا برامڑوادی جو سوال تھے اس پر چپی سا دے رہا ہے اور اسی برامڑوادی سوال پر جب کوششن کیا گیا جو ایک انسٹیوشنل جو ڈسکیمنیشن ہو رہا تھا اس کیمپس میں یعنی کہ وائیبہ اسے کے اندر جو ہے جو دلیت پچھڑے مائنوٹی سے بیگراؤن سے آنے والے آدیواسی بیگراؤن سے آنے والے جو چھات تھے ان کا ریٹین میں تو اچھا نمبر ہوتا تھا لیکن وائیبہ میں جو ان کو دو نمبر ایک نمبر کر کے اس انسٹیوشنل سے جینو سے یا ہائر ایجوکیشنل سے باہر کر دی تھی یہ ایک ساجیس تھی ساجیس تھی جو اپر کاش نیکسس تھا جو گینگ تھی جو برامڑوادی نیکسس تھا یہ اس کے تحت لڑکا تحت تیس سال چالیس سال سے چلتا رہا حالانکہ اس کے پہلے چونکہ لیٹ کا کریکٹر اپنے برہمن کیل رہا ہے تو کبھی ان کا یہ دھیان بھی ادھر نہیں گیا اس برامڑوادی جو کچک رہے اس پر ایک سوال کریں جب یہاں او بی سی ریجر ویسنل لاغو ہوا ہے دو ہزار سات میں ارجون سنگھ کے بعد جو ہے مچارڈی تو لاغو ہوا اس کے بعد تمام درگا ہر انسٹیوشنل میں او بی سی ریجر ویسنل لاغو ہو گیا لیکن جی نو پہلی ہے اس انورسٹی جو اس کو تین بھاگ میں لاغو کیا نو نو کر کے فائنلی دو ہزار دس گیارہ میں جا کے لاغو ہو گیا یعنی کہ اس کو بھی لاغو کرنے میں ہے سب سے لیٹ انورسٹی رہی ہے پہلی چیز دوسری چیز دو ہزار دس میں دس سے گیارہ میں ایک سنگھٹان تھا اے آئی بی اے سب آل انڈیا بیکو برٹ اسٹڈینٹ فور وہ آٹی آئی کے مادھیم سے سوال اٹھایا تھا کہ اس وائی با میں بہت جبرجسٹ ڈسکیمنیشن ہوتا ہے اور یہاں پہ ونچی طبقے سے مارجنلائی سیکسس آنے والے چھاتروں کے ساتھ بہت ہی کرورتہ کے ساتھ بھیدوہ ہوتا ہے تو اس کو لے کر ہم لوگوں نے دو جار گیارہ میں ایک پروٹیسٹ ایم اچار ڈی میں کیا تھا اس میں پرلم راجو جو ہے ایم اچار ڈی منیسٹر تھے اس کے بعد آٹی آئی کے مادھیم سے ہم لوگوں لگاتا ہے سوال اس کیمپس کے ایلکٹورل پروسیس میں بنا رہا یہ وائی باک نمبر کم کرانا ہے لیکن وہی اسی طرح سوال جہے بنا رہا جیسے کی منورٹی ڈی پرائیویشن پوائنٹ کو لے کر کے سات سال سے لیپٹ اوپر راجنیتی کرتا رہا ہے جو بھی جو بھی پھورسے سے جہاں جیدہ تر کیمپس لیپٹ لیننگ رہا ہے لیپٹ کے آرگنائی جیسن یہاں جیت کراتے رہے ہیں اس کو ایک اس کو مینی فیسٹو اور ایجنڈا میں تو جرور رکھتے ہیں لیں کبھی اس پر گوھر نہیں کرتے ہیں جب اس میں ہم لوگوں نے یونائیٹڈ اوپی سی فورم کا فارمیشن ہوا اس کیمپس میں باپسہ برسہ میٹھ کر پھولے اسٹوڈنٹ اسوسیییسن کا جب فارمیشن ہوا جب یہ دو جو طاقتیں جو تنجیمیں ہم لوگوں نے میل کر کے جب تمام سوچسل جسٹس کو سینٹک کر کے اس کیمپس کو جانچنے اور پڑھتان لینے کا کام کیا تو بہت بڑا لوچہ جو ہے جو یہاں کی جو پرگریسی نیس کے جو کھول میں نظر آیا وہ یہ تھا کہ کاسٹ نیکسس اس کاسٹ نیکسس کا جو ہے جو کھلاسہ ہوا عبدالنانپے کمیٹی کے مادہم سے ہم لوگوں نے اپریل مائی کے جو ہے اکڈمی کاؤنسل میٹنگ دو سولہ میں پروٹیسٹ کیا تھا ایسے ٹیپل ایس کے باہر اس پروٹیسٹ کے مادہم سے ہم لوگوں نے دباؤ بنایا کہ یہ کسی کمیٹی بنے جو اس پورے جو ہے وائبہ کے سوال میں جو دسکمنیشن ہو تو کسی جانچ ہو اس دباؤ میں پھر جو ہے کمیٹی بنائی گئی تھی جو وائس چانسلہ نے ریکمنڈ کیا تھا ہم لوگوں کے پروٹیسٹ میں تو عبدالنانپے کے سپر ویجان میں کمیٹی بنی جس میں پانچ میمبر تھے دو آفیس بیرہ اور بھی تھے ہمارے یونین کے بھی تو اس عبدالنانپے کمیٹی نے ساپ ساپ جو ہے پہلی یونکہ کمیٹی اس کے پہلے سکدیو تھوراٹ اور راجیو بھٹ کمیٹی بھی بنی تھی لیکن جنہوں نے سیدھا سیدھا منسہ نہیں تھے لیکن disparity کا جکر انہوں نے بھی کیا کہ بہت زیادہ انتار جو ہے وائبہ میں اور جو ہے ریٹین مارکس میں ہوتا تھا عبدالنانپے کمیٹی ساپ ساپ کہی کہ ہاں اس کیمپس میں جو دلیت پچھڑے مائنوٹی اور آدیواسی بیگراؤنڈ سے چھویں آتے ہیں وہ بیٹر ہیں جو ہے ریٹین میں لیکن ان کو انٹرویو میں ایک دو نمبر کر کے ساجیسان یہاں سے باہر کیا جاتا ہے تب جو ہے اس میں عبدالنانپے نے بولا ایک discrimination ہوتا ہے لہٰذا اس discrimination کو کم کرنے کے لیے وائبہ کا نمبر جو 30 ہے اس کو گھٹا کر کے پندرہ کر دیا جانا چاہیے اسی سوال کو لے کر کے ہم لوگ جو ہے ناپے کمیٹی implement کرانے کے لیے 26 دسمبر 2016 کو اکڈیمی کاؤنسل میٹنگ کے باہر جو ہے کانوینسن سنٹر پروٹیسٹ کر رہے تھے جہاں پروٹیسٹ کرتے ہو جہاں کوئی بات نہیں سن رہی تھی ہم لوگوں نے اپنا ایک ہمارا representative تھا representative کے مادہم سے اپنی بات پہنچانے کے کوشش کی پرساسن سننے سمنا کر دیا تب ہم لوگوں پاس کوئی ہاتھ میں چارہ نہیں تھا تو تب ہم لوگوں نے کافی زیادہ پروٹیسٹ کو اور تیج کیا اور جو ہے منارہ لگاتے ہیں جو ہے اکڈیمی کاؤنسل میٹنگ کے نہیں اس پریمیسس جہاں ہو رہی تھے اس کے اندر ہم کانوینسن سنٹر گھوسے وہاں نارہ لگا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیفٹ جو ہے ساماجک نیائے میں بھی اتنا ہی آگے آگے دیکھتا ہے ہم کو ہم کو ایسے دیکھتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے ان مددوں کو اٹھاتا ہے تو آپ نے ابھی یہ الگیشن لگایا ہے کہ لیفٹ کے اندر بھی برامڑوات ہے تو اس میں کہاں تک سچائز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جینو جیسے اتنے بڑے یونیوریسٹی میں اتنے بڑے بڑے ویچارے جو پوری دنیا کی دسکرنیشن پر بات کرتے ہیں تو وہ کیوں اپنی دسکرنیشن سے چھپتے ہیں دیکھیں جو جلیفٹ کا جو کریکٹر رہا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک جو جو اسٹرکچرال اس میں پرابلم رہی ہے آپ دیکھئے گا تو گنانکو گنانکت ہمارے یہاں دیکھئے سب دلید بھی ہیں پچھڑے بھی ہیں منورٹی کے لوگ بھی ہیں خاصا پرگریسیو ہیں لیکن وہ سارے کہیں سے کہیں کہیں ایک نومینیٹڈ ٹائپ کے لوگ ہیں یعنی کہ اس میں جوڑ رہے ہیں لیکن اس کا جو جو ایجنڈا ڈیسائیڈ کرنے والا جو اس کی منیفیسٹو ڈیسائیڈ کرنے والے پولسی میکنگ ہے وہ ابھی بھی جو اپرکاسٹ ہے دوسرا بات جو بھی ونچی تب کے وہاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو گراؤن پر ہیں جھنڈا اٹھانے کا کام میں ہیں پوشٹا لگانے کا کام آتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ اپنا ایجنڈا سیٹ نہیں کر سکتے وہاں پر جو بھی اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے کوشش کیا پسمندہ کا سوال اٹھانے کوشش کیا گیا پچھڑوں کے سوال اٹھایا دلید کا سوال اٹھایا تو ان کو یا تو سائیڈ کر دیا گیا یا تو نکال دیا گیا یا وہ خود ہی چھوڑنے کے لیے مجبور ہوگا اس کا سیدھا سیدھا ادھان میں خود ہی ہوں جب ہم لوگوں نے امبیٹ کر کے پرتیما کو پہلی بار جو ہے امبیٹ کر کے پھوٹو کو اپنے پوشٹروں میں چے گویرہ کے ساتھ لگانا شروع کیا تو ہماری پارٹی کومیونیش پارٹی اپنیڈیا کے ہمارا جو سیکریٹری دیدندہ سرم اس نے اپتی کی یہ انٹرنل ماملہ لیکن آپ کے سامنے ہم کانفیس کر رہے ہیں اسی طرح کئی ایسی باتیں جو جس طریقے سے دلید پچھڑوں کو دیکھنے کا جو نجریہ سامانتی اور برہمانی کر رہا ہے کومیونیش پارٹی کے لیڈروں کا بھی وہی سامانتی اور برہمانی کر رہا ہے دوسری بات کیمپس کے اندر جو ہے دیکھئے گا تو جو ہمارے یہاں جو دلید پچھڑے رہے ہیں انہی کے بھروسے ان کی پارٹیاں چلتی ہیں لیکن جو ہے وہ ایک کیول نعرہ لگانے جنڈا بینر اٹھانے تک سیمیت رہے ہیں ان کی اپنی کوئی راجنیتی نہیں رہی ہے کوئی ان کے اوپر گائیڈیٹ پولیٹ بیورو سے گائیڈیٹ ایک پولٹیس تھی آپ کہنا ہے کہ کوئی بھی پسماندہ یا دلید پولیٹ بیورو تک نہیں پوچھ سکتا آپ دیکھئے یہ بہت ریالٹی ہے اگر اس بہت سی اس کو مٹیریل کنڈیشن کی ترمیلوجی میں ہم دیکھیں تو چونکہ اپر کاسٹ اس دیش کے اندر زیادہ پڑھا لکھا رہا ہے انہی کے پاس وہ بیدیش پڑھ کے آیا اور مارکسیجم کے بیچاروں کو وہی یہاں کیمپس میں لے آیا تو وہ یہ جسٹیپکیشن دیتے ہیں کہ جناب جو وہی پڑھا لکھا سب سے زیادہ تھا تو اسی وہی مارکسوات کو صحیح سمجھا اور جس بھی طریقے سے implement کرنے کچھ ہے لیکن سوال ہے کہ جب اس مارکسواتی بیچار دھارہ الگ بات ہے جب مارکسوات کی بیچار دھارہ گراؤنٹ پر جو پہنچانے والا تھا وہ جیدہ تر پسمندے اور بائکورڈ نیتا تھے جو اپنے جنتا کے بیچ سب سے زیادہ سممانی تھے اور جنرل لیڈر ہیں وہ ماس لیڈر ہیں لیکن پولیٹ بے نہیں ہے جتنا کی جو پولیٹ بیورو کا جو لیڈر سممانی یعنی جتنا بڑا جنرل سیکریٹی سممانی ہے اتنا بڑا ماس لیڈر کتنا ماس موبلائیجر وہ سممانی ہے یہ اس کا بیسک فنڈامنٹل دکت ہے ایک اور سوال ہے جیسے ہم نے کنیہ کے معاملے میں دیکھا کہ وہ جی بھیم لال سلام کا نعرہ دے رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے جو پوشٹر لگایا جی بھیم لال سلام جی بھیم لال سلام دو جار بارہ کی گھٹنا ہے دو جار بارہ کے بعد جب یہاں پر او بی سی کتادات آگئی دلیتوں کے کتادات آگئی تنجیمیں بننا سوڑی پچھڑوں کی تو اس کے دباؤں میں یہ میں کہوں کہ یہاں جو ہے لیپٹ کا جو کریکٹر جو ہے گرگٹ پرویتی کا سکار ہو جاتا ہے کہ اب ان کو لگا کہ ماس دلیت پچھڑے جو ہم سے کھسا کر رہے ہیں تو لوگ اب ہم کیا ہیں اپنا کلر بدل لیتے ہیں تھوڑا سا لال سلام کے جگہ ہم تھوڑا دلجائے بھی بھی سامل کر لے ہیں اور ابھی بھی وہ اس بات کو پروب کرنے کوشیز کرنے کہ ہاں ہم بھی سماجی کنائکے پچھ میں بولتے ہیں اس کے لئے بھی ہم کٹی بدھ ہیں لیکن وہ کٹی بدھ دیتا ہے کہ وہ سب دوں میں ہے وہ کٹی بدھ دیتا ہے ایک چلانکی ہے ایک فارسنس ہے اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے وہ ایک چھد میں دکھاوا ہے فارسنس ہے اور کرنا ان کو وہی ہے جو ان کو کرتے آ رہے ہیں لیکن کہیں جیسے بی جے پی کر رہی ہے کبھی کووید کو لاکر دے رہی ہے کبھی موڈی کو کھڑا کر دے رہی ہے کبھی اس طرح پچھڑے دلیتوں کو سامنے رک کر کے ایجنڈا ڈیسائیڈر جو ہے وہی اپرکاسٹی ہیں تو یہ ایک طرح کا یہ ان کی نئی چالانکی ہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے ڈسکرنیرشن ہوتا ہے بائی باب میں تو کیا اس کے لئے یہاں کی جو لیفت ونکے جو وچارہ جس کو ہم ٹی ویوں پر بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ آگے نہیں ہے ان کا ایجنڈا دیکھیں نے جب ہم ناپے کمیٹی کے ریپورٹ کو ہم لوگوں نے پبلک لگایا تو ہم نے بولا کہ بھائی برہم مروادی تو سب نہیں ہم نے مانا یہ کہ بہت سارے ٹیچر ہیں جو پروگریسیو ہی ہیں بہت سارے ٹیچر ہیں جو کاسٹیسٹ بھی یہاں برہمان کل بھی ہیں تو اس دھوند کو ساپ ہونی چاہیے کون برہم مروادی ہے کون کاسٹیسٹ ہے یہ الگ ہو ہم کب تک اس پورے اس میں جو ہے ایک پورے برہم مرہیں یہ برہم مروادی ہے برہم مروادی نہیں ہے تو ہم لوگوں نے پرساسا نے کمیٹی بنائی ناپے کمیٹی ناپے کمیٹی نے سینٹر کو یہ رپورٹ بھیجا آپ وائبہ پر اپنی پوزیشن کلیئر کریں وہ کون سے ٹیچر ہیں جو وائبہ کے نمبر کو رییوز کرنا چاہتے ہیں یا اس کے پچ میں کون نہیں ہے تو ہم دیکھیں کہ جو بڑے بڑے پروگریسیو لوگ تھے ان کا نکاب جو اتر گیا پہلی بار اور یہی چل ہے یہی چل ہے آپ سمجھے کہ سینٹر چونکہ ایک نام جہاں رپورٹ ہوتا تو نام پڑھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن میجر سی ایس پی سینٹر ہو گیا جیسے آپ کا جو ہے یہ سائی ایس کا جو میجر میجر سینٹر ہیں آپ کے یورپین ایس ٹیڈیز ہو گیا جرمن ایس ال کا جرمن سینٹر ہو گیا سپینی سینٹر ہو گیا ساؤتھ ایس سینٹر ہو گیا انگریجی کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا یہاں کا یہاں کا سوسولوجی اور تمام دپارٹمنٹ ہے جس میں کچھ ٹیچر جو پروگریسیو سچ میں ہیں وہ بھلے ہو اپکار سے آسے ہیں لیکن انہوں نے پوژیسن لیا کہ نمبر کم ہونا چاہیے ایسے میں میں نام لے سکتا ہوں رامکی سر ہیں رام کشنا جو سیسائیس میں ہیں سواموڈا سواموڈا چکرورتی ہیں او سا میڈم ہے تمام ایک لیبل کا بعد نیویدیتا مینن بھی جو کھول کر نہیں لیکن پھر بھی وہ کہیں کہیں اپنا ایک پوژیسن پروس پروسل جسٹس رکھی ہیں یہ ہم جانتے ہیں لیکن جو ہے بہت سارا ٹیچر ایک خاموس ہے اور تیسری بیت ہے یہ سارے ٹیچر جو ایک سمیں لیپٹ کے بہت بڑے مسیحہ بھی ہیں اور ان کا پوژیسن رائٹ ونگ کے ایک دم ساتھ ہے یعنی کہ وائی با کے سوال پر یہ دونوں رائٹ و لیپٹ ایک ساتھ کڑے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جس صرف ہم جانتے ہیں بیجی پی کا بھی جو چھریتر ہے برہمانوادی ہے پوری طریقے سے تو کیا یہ بیجی پی کا برہمانواد لیفٹ کے برہمانواد سے الگ ہے یا دونوں ہی دیکھئے جو پارٹی منو آدھ میں ہی ویسواس رکھتی ہے ساورکر اور جو ہے اور گولوالکر کے سپنوں میں ویسواس رکھتی ہیں اس پارٹی کے بارے بات کیا کرنا وہ تو دیس کے جو ہے وہ ٹیررریسٹ ارگنائیس آنے اس کی پولٹیکل تنجیم ہے تو وہ دیس کے ابھی جو ہے پچیس تیس مارچ کو ایک ججمنٹ آیا اجمیر بمبلاشٹ میں جس میں آرس ایس کو لوگ سامل تھے تو اس میں کوئی ہم کو جو ہے کوئی برہم نہیں ہے پورا بیسواس ہے کہ ان کا تو ماننا ہے کہ اس طریقے سے وان بیوستہ لاغو ہو جو سوشل آرڈر ہے اس آرڈر کے حساب سے چلنا چاہیے تو ان پر ہمارا کوئی بات ہی نہیں کی کیونکہ وہ تو ہائی ہیں دوسمن ہمارے ان پر کیا بات کریں لیکن جو ہمارا سوال ان سے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو سوشل جسٹس کے نیر کلیم کرتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں دیس کے مجلوموں گریبوں پچھڑوں اور پسمندوں اور کسانوں کی بات کرتے رہے ہیں اور جو اپنی پولٹیک سی جو ہے ونچی طبقے کی بات کرتے ہیں یا سوشی طبقے کیلئے کہیں کہیں سمجھ ہی نہیں پایا اسی لئے اس کا جو سارا جو دعویٰ تھا وہ کھوکھلا ایک طرح سے رہ گیا اور آج جب یہ سوال خود اس تنجیم سے یا اس ورگ سے آنے والے چھات نوجوان اور بیقتی جب اٹھانے لگے تب ان کو لگا کہ نہیں اب ہمیں بدلاؤ لانا چاہیے اب ان کو سامل کرنا چاہیے تب یہ وہی ایک دم رائٹیسٹ اپروچ کے ساتھ یہ دکھانے کی کاؤنٹ کہ دیکھو ہمارے اندر بھی دلیت ہیں پچھلے بار دو ہزار پندرہ میں تمام میڈیا کے گھرانوں نے پولٹیکل پارٹی کے اندر دلیت پچھڑوں کے ریپرزنٹیشن کو لے کر سوال کھڑا ہوا تمام انڈین ایکسپریس اور دہندوں میں چھپا بھی کتنے پولیٹ بیوروم لیفٹ کے پولیٹ بیوروم دلیت پچھڑے ہیں تو بگلے جھاک رہے تھے یہ سیتارہ میچوری سے لے کر بہت سارے جو ہے لیفٹیں ملکہ ایک سی پی آئی میں بی راجہ کو لے کے آئے اور سی پی آئی میں تو کنفیوز ہو گئے کہ آئے بھی کھوجنے میں لگی ہوئی تھی تو اس طریقے سے ان کا یہ آج دو ہزار سترہ کا روائیہ آیا ہے اور چونکہ چونکہ نبی سال بانمی سال کی پارٹی ہو گئی اور یہ یہ کرانتی لانے کی بات کر رہے تھے امول چول پریورتن کی کبھی بھی ان کو پولیٹ بیورو تک نہیں آنے دیا گیا اس کو وہیں جمین پر ہے تو ختم ہو گئے یا ان کو وہیں روک دیا گیا تو یہ مظلہ آپ جو اس کے برامرواد پوری تغیرہ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو پولیٹ بیورو میں بھی جو ہیں وہ دراصل ایک اپر کار سے آتے ہیں ایک خاص ریجن سے آتے ہیں اور جو نیچے کے جو لوگ وہ سی جھنڈا اٹھانے کا کام کر رہے ہیں تو لیکن جینیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یہاں پر تو کچھ لوگ جو تھے جو ابیسی کے تھے ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے دیکھو جیسے کیا ہوا کہ جب اے آئیسا یہاں سے نٹھن تھا تو آئیسا سے ہی نکلے ہوئے لوگوں نے اے آئی بی ای سب بنایا تاکر وہ سوال وہاں حل ہو رہا ہوتا تو اے آئی بی ای سب کا فورمیسان اسی بات ہوا ہے کہ ہمارے او سوالوں پر کہیں نہ کہیں یہ خاص چپی تھی یا سوالنا جو لوگ تھے جو ہے اس پہ سیدھا سیدھا اس کو نہیں ٹکل کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کا اپنا جو کیریکٹر ہے اپنی جو لوبی ہے اپنا جو جماعت ہے وہ ناراج ہو جاتی تو اس لیٹورل پولٹیزم اس کو بقائے دے انہوں نے اس کو سمجھا ہے اس لیے کہنے کو تو یہ آئیڈنٹیٹی پولٹیز نہیں کرتے ہیں کہ کلاس کی پولٹیز کرتے ہیں لیکن کلاس پولٹیز کے نام پر سیدھے سیدھے آئیڈنٹیٹی پولٹیز ہی کرتے ہیں میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں چناؤں بھی لڑا میں بھی خود ایک لیپٹ پارٹی کا اوڈگنائیزیسن کا پارٹ رہا ہوں کہ ہر ایک لیپٹ اوڈگنائیزیسن میں کوئی مائنوٹی سیل ہے دلیس سیل ہے پچھڑا سل ہے اور ہر پچھڑے کے نیتاؤں کو جمعیداری الیکسن میں دی جاتی ہے کہ جا کر کے پچھڑوں کے بیچ میں بھائیہ بابو اور اس طرح جاد جماعت کے نام پر موبلائز کرو ووٹ کو یہ مطلب کہہ سکتے پریکٹیکل بات ہیں یہ کہیں تھیوری و پرچے میں نہیں ملے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سوانبھوت جنہ جو گیان ہے اس سے میں یہ بات کہنا ہوں چونکہ میں بھی اسی پارٹنا ان کی چولے کی آگ میں جانتا ہوں اس لئے میں کہنا اس کو بیان کر رہا ہوں کنفیس کرنا ہوں آپ کے ساتھ اور یہ آنے والا لیکسن میں آپ آئیے گا تو میں اس کو پروف پھر کر دوں گا کہ ایسے پچھڑوں کو پھر سے موبلائز کرنے کے لئے پھر پچھڑے لیڈر کو پچھے لگایا جائے گا ہر ایک ایک میمبر کو لیسٹ نکالی جاتی ہے کون پچھڑا ہے کون دلیت ہے کون مانوٹی ہے اور اس کے پچھے انہی جماعت کے لوگوں کو لگایا جاتا ہے تو اصل پریکٹی آئیڈنٹیٹی پولٹکس پریکٹس یہ ہیں ہم تو ان سے بھی پھیل ہو جا رہا ہیں ہم لوگ اپنی جو خود جو کی جس آئیڈنٹیٹی کا میں کہے آپ کو کھلنم کھلا جو ہے یہ کوٹ کرنا چاہوں گا اس دیس کندر جتنا بھی آپریشن ہو رہا ہے اخلاق کی حدتہ آئیڈنٹیٹی پہ ہوئی ہے کلاس کے اپنے نہیں ہوئی ہے اونہ میں جو دلیتوں کو مارا گیا کمپلیٹ جو آئیڈنٹیٹی دلیت ہونے کے ناتے مارا گیا جنیت کو جو مارا گیا اس کے مسلمان ہونے کے ناتے مارا گیا اس لئے میں کہنا کہ سوال جو آئیڈنٹیٹی کا ہے وہ آئیڈنٹیٹی ہی فیس کر رہی ہے اس لئے ہم لوگ جو فیس کر رہے ہیں جس آپریشن کو فیس کر رہے ہیں وہی لوگ اس آپریشن سے نجات پانے کے لئے کھڑا ہوگا تب ہی اس کا سمادان ہو سکتا ہے کوئی بھی سماجی کی نیائی کی راجنیتی کوئی راجنیتی ادھار کی راجنیتی نہیں ہو سکتی جو اس کو فیس کر رہا ہے جو اس کو سہ رہا ہے اسی کے جماعت سے نکلے ہوئے جو یودہ ہوں گے وہی اس کو آگے لے جا سکتے ہیں یہ کہو کہ سماجی کی نیائی دلیت پچھڑوں کی راجنیتی کوئی اپار کاشٹ آ کے لیٹ کریں اب یہ ہمارے پچھڑوں کہہ سکتے ہیں کہ پسمندوں میں بھی یہ بات بہت کلیر ہو چکی ہے ہمیں بات کہنا چاہے کہ پسمندہ جماعت اب اس بات سے بہت دن تک بھرہم رہا اب نکل آیا ہے اب نکل آیا کہ یہ لڑائی ہمیں خود لڑنی ہے اور اس کا کوئی اور دوسرا ثانی نہیں بہت بہت شکریہ ملہم بھائی جیسا کہ ملہم بھائی نے بتایا کہ سماجی کی نیائی کی لڑائی ادھاری کے لڑائی نہیں ہوتی تو تمام باتیں آپ کے سامنے آگئے ہیں اور ایک قسم کی جو لڑائی ہے سماجی کی نیائی کو لے کر ان تمام مددوں پر بیباگ رائے رکھی ملہم بھائی نے اس چرچہ کے ساتھ ہم اور بھی لوگوں سے اس چرچہ کے ذریعے اس مددے کو لے کر ہم اور لوگوں سے چرچہ کریں گے تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ پھر جڑے رہیں گے دھنیواد جہین